بسم اللہ الرحمن الرحیم منٹوں میں سیار اتنا مزے دار مٹھا کہ جو ایک بار کھائے اس کا ہاتھ نہ رکھ پائے یقین مانے بہت مزے کا بنتا ہے یہ ارابین ڈیزر آپ اسے ایک بار بنائیں گے تو باہر پر بنائیں گے اور اس کے اچھی بات یہ بہت جل بند کراری ہو جاتے ہیں پچھے جل نانا سٹار کرتے ہیں اسلام علیکم ورکم ٹوڑیز وید ہمان میں ہوں ہوں اس کے لئے میں نے ون فور کپ یہاں پر دودھ لیا ہے تھنڈا دودھو یہاں پہ لیا ہے میں نے تو اس میں ہمڈال دیں گے ٹو ٹیبل سپون کسٹر پاوڈر تو اچھے طرح سے اس کو ہم مکس کر لیں گے اس میں اتنا اچھا مکس کرنا ہے کہ اس میں کوئی بھی کٹلیٹ باقی نہ رہے تو اب چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی قرب اب یہاں پر میں لیا ہے دو کپ دودھ تو اس کو میں نے بھائل ہونے کے لئے لگ دیا تھا جیسے یہاں پر دیکھ اس میں بھائل آنا سٹارٹ ہو جائے گا تو اب یہاں پر ہم اس کی خیم میڈیم کر کے اس میں ہم ڈال دیں گے شوگر شوگر میں نے یہاں پہ لیا ہے فور ٹیپسپون تو اس میں اٹھ کر دیں گے اور شوگر پہلے ہم اس میں مکس کر لیں گے دودھ میں اور جب شوگر مکس ہو جاگے تو اس میں ہم ڈال دیں گے کسٹر کا مکسر جو ہم نے بنا کر رکھا تھا وہ اس میں اٹھ کر دیں گے اور فرنس ہم اسے مکس کردیں گے تاکہ کوئی بھی گھکلیا نہ بنیں میڈیم سے لو ہے تو یہاں پہ دیکھیں میڈیم سے لو ہے تو یہاں پہ دیکھیں میڈیم فلیم سے پکائیں گے چھے سے سات منٹ یہاں پہ تب تک جب تک اس کے یہ تک کنسسٹنس رینے آ جائے تو اب اسے تھنڈا آنے کے لئے چھوڑ دیں گے روم ٹپ پر جب کچھ میں لگ کر دھنڈا نہیں کرنا تو اب یہاں پہ میں نے کریم لی ہے ایک کپ فریش کریم لے لیں ویپ کریم لے لیں جو بھی آپ لینا چاہے لے سکتے ہیں اب اس کریم کو ہم بیٹ کر لیں گے تو یہاں پہ دیکھیں اس کو سمودھ سی طریقے سے بیٹ کریں گے اور ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے آئیسن شگر ٹوٹی بل سپون اور ونیلہ سینس ہاپ ٹی سپون اور پھر اس کو دوبارہ سے مکس کر لیں گے بس اس کو تھوڑا سا تھک کریں گے ہم زیادہ سٹیف پک کریم تیار نہیں کرنے کیونکہ ہم کیک کی آئیسنگ میں یوز نہیں کر رہے بلکہ اس کو اوپر ڈیزر کی ٹوپنگ کے لئے یوز کریں گے بلیٹ کے سلائز لیں گے جہاں پہ آٹھ سے دس عدد اور ان کے کنارے ہم ریموو کر لیں گے کیونکہ ڈیزرٹ میں کنارے اچھے نہیں لگتے اور یہ ہارڈ رہتے ہیں تھوڑے اس لئے ان کو ریموو کر لیں گے اسی طرح جو چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں جنہوں نے پہلے سے کیا ان کا بہت شکریہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کریے گا تو اس طریقے سے میں باقی جو سارے بلیٹ کے سلائز ہیں ان کے کنارے لگ کر لوں گی ان کے کنارے کو بیس نہیں کریں گے بلکہ ان کو برای کر کے ان کے بلیٹ کم بنا کے سٹور کر لیں گے اب ایک ٹری میں بلیٹ کے سلائز جو ہم نے کٹ کیے تھے وہ رکھ دیں گے اور جو سائٹس ہیں اس میں چھوٹے سلائز کٹ کر کے وہ رکھ دوں گی تو اوپر سے ہم اس میں ڈال دیں گے کسٹر جو ہم نے ریڈی کر کے رکھا تھا یہاں پہ دیکھے کسٹر ٹھنڈا ہو چکا ہے ایمیلی ہاف کسٹر میں اس کو اوپر ڈال دوں گی تو اسے سریکل سپون کی ہیلپ سے ہم سارا ایمیلی سپریٹ کر لیں گے پھر اوپر سے ڈرائے نٹس میں نے یہاں پہ ادام اور کسٹر لیے ہیں وہ لگا دیں گے اب یہاں پہ سیکنڈ لیے رکھ دیں گے بریٹ کی اور یہ سائرز ہیں ان میں چھوٹے چھوٹے سلائز کٹ کر کے وہ ہم فٹ کر لیں گے اصل مقصد اس کی ایک لیئر لگانا ہے تو اس کو اوپر پھر ہم کسٹر ڈال دیں گے جو باقی بچا ہوتا سارا اور یہاں پہ جو ہم نے کریم رکھی تھی بیٹ کر کے وہ لگا دیں گے اس کی لیئر ساری اس طریقے سے تو اب اس کے اوپر ہم لگا دیں گے ڈرائے نرز پدام اور پستہ آپ جو چاہیں لے سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ جلدی ہے تو آپ اسے فریزر میں رکھ سکتے ہیں آدھے گھنٹک کے لیے لیکن زیادہ دیر مت رکھے گا ورنہ اس میں بلک جم جائے گی تو اسے کور کر کے لکھے گا تاکہ باقی چیزوں کی جو خوشبو ہے وہ اس ڈیزر میں جانا جائے یہ تو ماشاءاللہ سے تیار ہے مزے دار سا آرابین ڈیزر یا آرابین پوڈنگ بھی آپ اسے بول سکتے ہیں بہت مزے کا ڈیزر بند کر رہی ہوتا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا اور جب بھی سرپ کریں ہمیشہ اس کو ڈھولا دھنڈا سرپ کریں اگر آپ کو ریسپ پچھل کے میری سیڈیو کلیکشوئر لازمی کریے گا تو ہے نا بہت حسان و مزے دار سی ریسپی میرے ہوں گی آپ سے انشاءاللہ ایسے ہی کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ